ہریانہ کی ہر اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز وہیں سفید مکھی اور لگاتار کسانوں کے سامنے آتی پریشانیوں کو لے کر کسان پہلے بھی اپنی باتوں کو رکھ چکے ہیں حالانکہ پرشاسن کی طرف سے ان کو بھروسہ دلائے گیا کہ ان کے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی لیکن ایسے میں کتنی بھرپائی ہو پائے گی اور کتنی سنوائی کسانوں کی ہو رہی ہے محافظے کی مانگ اور کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کو لے کر سرسہ میں کسانوں کا دھرنا ساتھوے دن بھی جاری رہا سفید مکھی اور اکھیڑا کی بیماری سے خراب ہوئے فصلوں کے محافظے کی مانگ کو لے کر کسانوں نے سرکار سے ہیلیکاپٹر سے سروے کرا کسانوں کو محافظہ دینے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ ان کے پرطنیدی منڈل کی بیٹھک سرکار کے تین سدسیہ کمیٹی کے ساتھ پنچھولا میں بھونی تھی جسے کسانوں نے چھکرا دیا ہے کسانوں نے ہرینہ سرکار کو چیتاونی دیتے سے کہا کہ اگر سرکار نے ان کی مانگے پوری نہیں کی تو آگے بھی کسانوں کا اندولن جاری رہے گا جو تین سدسیہ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اندر باتچیت کے لیے بلائے گیا لیکن کسانوں نے اس نیوتے کو ٹھکرا دیا کہ جب تک اریانہ کا مکہ منتری مکہ منتری کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کے لیے معافی نہیں مانگتا جو ہمارے تین سو کسانوں پر مقدمے درج ہوئے وہ مقدمے درج واپس نہیں اکلیتا جب تک ہمارے باتچیت کے رستے بند ہیں ہماری لڑائی ہے کہ سرکار جو ہمارے فصل پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس کی محافظے کی گوشنا کرے اس کے لیے نہ تو کوئی باتچیت کی ضرورت ہے سارا ڈاٹا سیٹلائٹ سے سرکار لے سکتی ہے یا ہوای شروی اکشن مکہ منتری ایک دن میں ہمارے بیوانی سے لے کر سرسا تک کی فصلوں کا ہوای شروی اکشن کریں گے تو انہیں پتا چل جائے گا کتنی فصل خراب ہوئی ہے تو ترنت محافظہ گوشت کریں اکھل بھارتی سوامی ناظن سنگرش سمیتی کے ادھیاکش کسان وکل پچار نے کہا کہ کسان فصلوں کے محافظے کے مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھے تھے اسی بیچ پی پلی میں سرکار نے جو دمنکاری نتیاں اپنائیں اب اس کا بھی بیروض کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پردیش سرکار کسان ہی دیشی ہے تو پنجاب کی درج پر بیدان سبا کا ستر بلا کر پردیش میں کینڈرش سرکار کے تینوں ادھا دیشوں کو رد کرے ساتھی کسانوں پر لاتی جات اور مقدموں کو درج کرنے والوں کے خلاف غروائی کرے انہوں نے کہا کہ کسانوں پر سے سرکار مقدمے واپس لیتی ہے تو کسان تینوں کسی ادھا دیشوں پر سرکار سے باتچیت کو تیار ہے اس کے بعد یدی مقدمے واپس لیتی ہے سرکار اور لاتھی چارج کے لیے معافی مانگتی ہے تو جو تینوں کسی ادھا دیش ہے اس پر ہم سرکار سے باتچیت کے لیے تیار ہیں جان چکا ہے کہ یہ کسان ویروض دی ہے آپ دیکھئے کہ جب گہوں کی سرکاری خرید تھی تو بھاہ انیس سو پچیس تھا اس کے بعد ہمیشہ اس سمیں مہنگا ہوتا ہے لیکن ان تین ادھا دیشوں کا ان ویپاریوں کو پتا جل گیا کسانوں کا مال سرکار تو خریدے گی نہیں تو مونے پونے آج پندرہ سو روپے کے اندر کنک بکری ہے سو پرسنٹ کسان ویروض دی ادھا دیش ہے سو پرسنٹ کورپریٹ سیکٹر کو کھتی سوپنے والے ادھا دیش ہے سو پرسنٹ جو ہے خادیان کی لیمٹ ختم کر کے مہنگا ہی بڑھانے والے ادھا دیش ہے اس لیے جن سرکاروں کو دھیان ہے ان باتوں کا جیہا جو گہر بی جے پی راجے کی سرکاریں ہیں وہ سبھی اس کے خلاف پاریت کر رہی ہیں ہمارے جد کرے بیٹھے ہیں کہ ہم سمجھائیں گے کہاں سمجھا دو گیا ادھا دیش پر کسانوں کا اکروش تب اور بڑھ گیا جب بی پیلی میر ریلی سے پہلے کسانوں اور پولیس میں جھڑپ ہو گئی جس کے بعد کسانوں کے ساتھ سمبات کرنے کے لیے تین بی جی پی سانسدوں کی ایک کمیتی بنائی گئی تاکہ کسانوں کے سمجھیاں کو سن کر سمجھا نکالا جائے لیکن کمیتی سے بات چیت پر کئی جگہوں پر کسانوں بٹے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں ایسے میں دین ادھا دیشوں پر کسانوں کو سمجھنا دنوں دن سرکار کے لیے چنوٹی بنتی جا رہی ہے سرسہ سے ہرینہ نیوز کے لیے امیتری باری کی ریپورٹ